ہیلو دوستو ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل کام کاج دوستو میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سلیپر میکنگ بزنس اس بزنس میں آپ کو 20,500 کی لاغت سے اب کافی سارا منافع کما سکتے ہو آپ چاہے ہولسل میں اسے سیل کرے یا تو ریٹیل میں کیسے بھی کرے آپ کو منافع ضرور ہوگا اور اس لیپر جو ہر کسی کے ضرورت ہے چاہے وہ مہیلا ہوئے پروش دوستو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بزنس میں کیا چیز کے آپ کو راو مٹل کی ضرورت پڑے گی اور کونسی مشینلز کے آپ کو ضرورت پڑے گی اس لیے ویڈیو پورا آخر تک دیکھنا اس کیپ مت کرنا دوستو 20,500 کی لاغت سے آپ کو اس کا پورا سیٹ مل جائے گا اس میں آپ کو مشین کی جو ضرورت پڑے گی وہ ہے سول کٹنگ مشین دریلنگ مشین اور الگ الگ طرح کی ٹائل لگی گی اور جو راو مٹل لگے گا ربر شیٹ جو سول شیٹ ہوتا ہے سلیپر کا اور سٹریپس لگیں گے جو فیٹ ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی راو مٹل اس میں لگنے والا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کہاں سے لینا ہے اور جو مشین جو میں آپ کو لگی گی وہ بھی بتاؤں گا کہاں سے لینا ہے اور اس ویڈیو کا ایک ڈیمو بھی بتاؤں گا دوستو اس ڈیمو کو دیکھئے کس طرح سلیپر بنتی ہے خود کا اپنا خود کا اوٹیوگ یعنی اپنا خود کا بزنش شروع کر سکتے ہیں اس مشین کو چلانے کے لیے کوئی خاص رینج کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں آگے لکھاؤں گا کہ آپ اس مشین کو کیسے دو منٹ میں چلانا سیکھ سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو جس بزنس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے چپل کا بننا سکتے ہیں جی ہاں آپ سب چانتے ہیں کہ چپل کر آدمی کی روز کی ضرورت ہے اور اس مشین کے ساتھ آپ چپل بنانا سیکھ سکتے ہیں صرف دو منٹ میں اور چپل بنانے کے لیے بھی صرف دو منٹ کا سمیہ لگتا ہے اب بات کر لیتا ہے اس میں لگنے والی رو مٹیریل کی اس میں صرف دو طریقے کے رو مٹیریل لگتا ہے پہلا ایک روبر شیٹ جو کچھ اس طریقے کی دکتی ہے یہ ایک سیمپل روبر شیٹ ہے آپ ایسی اور بھی روبر شیٹ یوز کر سکتے ہیں یہ روبر شیٹ بھی ہم ہی آپ کو پروائیٹ کریں گے تو آپ بھی کوئی سردہ دی نہیں کہ آپ کو یہ کہاں سلیں گے دوسرا رو مٹیریل ہے یہ سٹرچ جو چپل کے اوپر لگتی ہے یہ بھی ہم ہی آپ کو پروائیٹ کریں گے یہ کچھ اس طریقے کی دکتی ہے یہ بھی آپ الگ الگ لے سکتے ہیں اور یہ بھی ہم ہی آپ کو پروائیٹ کریں گے اب بات کر لیتے ہیں اس کے پروسس کے تو دوستو یہ ہے وہ مشین اور آپ کو اس گوڈن پیٹ کے اوپر اس روبر شیٹ کو اس طرح رکھنا ہے اور پھر اس کے اوپر اس ڈائے کو اس طرح آپ چاہیں تو ایک ڈائے کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں یا تو دونوں ڈائے کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں پھر اس کو یہاں پیچھ مر رکھنا ہے اور اس لیور کو نیچے کی طرف تھیچھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی چپل کا جو بیس ہے وہ اس طرح سے کٹ کے باہر آ جائے گا اس میں اس کے بول بھی آ جائیں گے اور یہاں سے آپ سٹریپ چپل کے اندر ڈال سکتے ہیں کوٹیس کرا سکتے ہیں اگر آپ کو مشین مانگوانا ہے تو میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا وہاں سے کونٹیک کرے گا مشین اور روم اٹل مانگا سکتے ہیں اور دوستو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے موسیقی 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 موسیقا